کلکاریاں گونجے ہیں سارا دن کہانیاں ایسکا ہے آج ہائپی بردے یہ میرا بردے تو چلو آپ بناتے ہیں لسٹ کی شام کو بردے پارٹی میں کس کس کو بلانا ہے میں اپنے پارٹی میں بلاؤں گا چیکو کو کیونکہ وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے شائنی کو کیونکہ وہ کلاس کی سب سے سندھ لڑکی ہے اور بنی کو کیونکہ وہ کلاس کا مانیٹر ہے اور ڈھونڈو اس کا کیا اس کو نہیں بلاوگے وہ تو کتنا اچھا اور پیارا بچہ ہے نو 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 کرن چاچو میں ڈھونڈو کو نہیں بلاوگا وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ کتنا موٹو ہے اور بودھو ہے وہ بلکل اچھا نہیں ہے تینی ان سب باہری دکھاؤں کو دیکھ کر کسی کے بارے میں رائے نہیں بنانی چاہیے کوئی باہری دکھاؤں سے اچھا ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے نو 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 کرن چاچو اس بار آپ گلت ہو میں ڈھونڈو کو پارٹی میں نہیں بلاوگا نہیں ملاوگا ٹھیک ہے ابھی پارٹی میں بہت سارا اغاقت ہے میں ایک کام کرتا ہوں میں تم کو ایک نئی کہانی زناتا ہوں اس کے بعد تم تیہ کرو کہ کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں آپ چاہے مجھے کوئی بھی کہانی سنا لیکن میں ڈھونڈو کو نہیں بلاوگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو ایک بار کی بات ہے بہت سال پہلے چندنون کے جنگل میں ایک سندر سا بگیچہ ہوا کرتا تھا ایک دن بسند رتو میں وہاں ایک پیاری سی لال گلاب کی کلی کھلی اس کا نام تھا روزی روزی کے آنے پر سارے پیڑ پودے خوشی منانے لگے یہ کتنی سندر ہے کاش میں بھی اتنا سندر ہوتا دیکھو اس کی پنکھونیاں کتنی رنگ بیرنگی ہیں کاش میں بھی ایسا ہی رنگ بیرنگا ہوتا اپنی تاریف سن کر روزی خوش ہونے کی جگہ گھمنڈ میں آگئی اب میں کیا بولوں پر آپ سب کی بات سن کر میں بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں آج سے میں اس بگیچے کی مہارانی ہوں میری پیاری روزی تم سچ میں سب سے انوکھی ہو پر بگیچے میں اور بھی بہت سے پھول اور پودے ہیں وہ سب اپنے آپ میں سندر اور سب سے الگ ہیں اگر تم خود کو مہارانی بولوگی تو ان سب کو برا لگ سکتا ہے اس پہ روزی نے اکڑ کے بولا سانی تم تو ایک دب بودھو ہو زر آپ نے آس پاس دیکھو کوئی ہے بھلا جو میری برابری کرے اگر مجھے مہارانی نہیں کہوگے تو بتاؤ کون ہے مہارانی کہلانے لائک روزی نے ادھر ادھر دیکھا اور برگت کے پیڑ کے پیچھے چھپ رہے ایک شرمیلے کیکٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ یہ بچ سورت کاٹو والا پودھا اسے یہاں کی مہارانی بولوگے کیا کہا تم نے روزی بیٹا ایسا مت کہو یہ غلط بات ہے کون سب سے سندر ہے یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو ویسے بھی اصلی سندرتہ باہر نہیں اندر ہوتی ہے تم ضرورت سے زیادہ بڑے بوڑھے بیکار اور بکواس ہو شاید اسی لیے تم مجھ سے جلتے ہو سنو روزی ذرا خود کو ڈھنگ سے دیکھو کاٹے تو تمہارے اوپر بھی ہیں سنی تم بھی ٹھیک ٹھاک لگتے ہو لیکن مجھے لگا تھا شاید تمہاری پسند تو اچھی ہوگی پر نہیں میں غلط تھی تم بھی باقی سب کی طرح ہی ہو اصلی سندرتہ کی پہچان تمہیں بھی نہیں ہے اگر ہوتی تو تم کبھی میرے کاٹوں کی برابری اس کیاکٹس کے کاٹوں سے نہیں کرتے خیر سب ہی نے کیاکٹس کو ہی اپنا لیڈر بنا لیا سندھوں نے روزی سے دوری بنا لی اکیلی اور تنہا روزی اور بھی زیادہ چڑچڑی ہوتی چلی گئی وہ کیاکٹس سے سب سے زیادہ غصہ تھی اس لیے موقع پا کے اس پہ اپنی بھڑاس نکال دیتی شرم آنی چاہیے تم سب کو تم نے میری جگہ اس کو چنا یہ کسی کام کی نہیں ہے شرم آتی ہے مجھے اس کی پڑوسی ہونے پر ایک دن تمہیں میری بات ضرور سمجھ جائے گی پر جانتے ہو بچوں روزی چاہے جو بولتی کیکٹس کو اس کی باتوں کا برا نہیں لگتا تھا روزی جب بھی اس کی طرف دیکھتی کیکٹس مسکرہ دیتا اور روزی اسے دیکھ کر گندی شکل بنانے لگتی بسند ریتو کے جانے پر بہت گرمی پڑھنے لگی جنگل میں اب زندگی آسان نہیں رہ گئی تھی اور بارش کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا ایک دن گرمی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی روزی ادھر ادھر پانی تلاشنے لگی پر جو اس نے دیکھا وہ دیکھ کے وہ حیران رہ گئی یہ چڑیا یہاں کیا کر رہی ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے اب ہر دن روزی وہی نظارہ دیکھتی آخر کار تیسرے دن اس سے رہا نہیں گیا اور اپنی چکتہ کو شاند کرنے کے لیے اس نے سنی سے پوچھی لیا سنو سنی یہ چڑیا کیا کر رہی ہیں ارے کیا کر رہی ہے مطلب وہ کیاکٹس سے پانی پی رہی ہیں پر میں نے دیکھا کہ وہ کیاکٹس میں چھید کر رہی ہیں کیا اسے درد نہیں ہوتا ہوگا سنی مسکر آیا اور اس نے کہا ہاں بلکل ہوتا ہوگا پر کیاکٹس کو پیاسی چڑیا کی مدد کرنا پسند ہے اسی لئے وہ پورا درد سہن کر لیتی ہے کیاکٹس کے اندر پانی ہے مجھے دیکھو اپنے آپ کو دیکھو ہم سب دھوپ میں سوپ کے مرجھا گئے ہیں کیاکٹس کے پاس پانی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے میری پیاری روزی کیاکٹس کی بناوٹ ہی کچھ ایسی ہے اس کے پتے نہیں ہوتے اسی لئے وہ پانی کو اپنے اندر بچا کے رکھ سکتی ہے کیاکٹس باہر سے بھلے ہی کاٹو بھری دکھائی دے پر اس کے اندر پانی اور دیا بھری ہوئی ہے وہ تمہاری طرح اکڑو نہیں ہے سنی کی بات سن کر روزی کو خود کے کیے پر شرم آ گئی اور وہ رونے لگی مجھے ماف کر دو کیاکٹس میں نے تمہیں بہت کچھ برا بھلا کہا میں ہنکار میں اندھی ہو گئی تھی میں سمجھ گئی ہوں کہ باہر کی سندرتہ کا کوئی مطلب نہیں ہے صرف اندر کی سندرتہ کا ہی سب سے زیادہ مول ہے کوئی بات نہیں روزی میں نے تمہیں ماف کیا سب سے اچھی بات ہے کہ تم نے اپنا گھمن چھوڑ دیا کیا اب ہم دوست بن سکتے ہیں روزی مسکرائی اور سنی اور روزی نے ایک گزرے کو گلے لگا لیا اور اس دن کے بعد وہ پیش فرینڈز بن گئے تو بچوں یہ تھی اس بار کی کہانی تو ٹینی کیا سوچا ہے تم نے کیاکٹس کاٹو بڑا بچورت دکھتا تو ہے پر وہ بہت دیالو ہے روزی سندر دکھتی تھی پر وہ بہت ہی بدتمیز اور گھمنڈی تھی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی پہاری دکھاوٹ اور سجاوٹ کو دیکھ کر اس کے بارے میں رائے یا اپینین نہیں بنانا چاہیے جو من سے سندر ہوتا ہے جس کی سوچ اچھی ہوتی ہے بہی اچھا انسان ہوتا ہے ہاں صحیح کا اپنے چاچو ہم تو اب بتاؤ کس کس کو بلانا ہے اب اگلا نام تونڈو کا اوکی تونڈو تو بچوں مجھے اور ٹینی کو بہت ساری تیاریاں کرنی ہے تم لوگ پارٹی شاڈی کر کے ملتے ہیں آپ سے واپس ایک اور نئی کہانی کے ساتھ یہیں اونکل کاریاں جہاں کہانیاں ہماری ڈنیا آپ کی اور جانے سے پہلے لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولا اور میرا بردی گفت بھی اوہ اس کے لئے تو تم کو اڈریس بھیجنا پڑے گا ہممم واتس اپ کر دو